اتر پردیش کی کانپور میں دو جولائی کو ہوئے بکرو کانڈ میں آٹھ پولیس کرمی شہید ہو گئے اس کالی رات کو یاد کر آج بھی خاکی وردی والے سیہر اٹھتے ہیں بکرو کانڈ نے اتر پردیش ہی نہیں پورے دیش کو جھگ جور دیا تھا لیکن بکرو کانڈ کے چار سال بیت جانے کے بعد بھی شہیدوں کو انصاف نہیں ملا سب سے بڑی بات کی شہیدوں کے آشرتوں کو اب تک نوکری نہیں ملی پولیس کی لچر پہروی سے بکرو کانڈ سے جڑے مقدمے چھوٹ رہی ہیں فاسٹ ریک کورٹ میں مقدمے کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے چار سال بعد بھی پولیس کی جانچ پوری نہیں ہو سکی ہے چوبے پور تھانہ انترگت بکرو گاؤں میں دو جولائی سال دوہزار بیس کو دبش دینے گئی پولیس پر گینگشتروں نے حملہ کر دیا وکاس دوبے کے گینگ نے ڈپٹی ایس پی سمیت آٹھ پولیس کرمیوں کو مار ڈالا اس میں تتکالین سیو بلور دیویندر مشرا، شیوراج پوریسو، مہی شیادو، مندھنا چوکین چاج، انوکمار سنگھ، ایس آئی، نیبو لال سیپاہی، جی تندر پال، سلطان سنگھ، راہل کمار، بابلو کمار شہید ہو گئے تھے شہید ڈپٹی ایس پی دیویندر مشرا کی بیٹی ویشلوی مشرا کو پولیس پی بھاگ میں او ایش ڈی کے پت پر نوکری مل گئی شہید بابلو کمار کے بھائی امیش کو سپاہی کے پت پر نوکری ملی شہید انوپ کی پتنی، نیتو اور کانسٹیبل راہل کی پتنی دیویا کو بھی نوکری مل گئی لیکن کانسٹیبل سلطان سنگھ، جی تندر پال، دروگا، مہی شیادو اور کانسٹیبل نیبو لال کے آشریتوں کو نوکری کی ابھی بھی ترکار ہے سرکار نے ان کے آشریتوں پر دروگا کے پت پر نوکری کیلئے ٹیسٹ اور فیزیکل پاس کرنے کی شرط رکھتی ہے اس کے چلتے انہیں نوکری نہیں مل پا رہی ہے بگرو کانڈ کے چار سال بعد بھی پولیس اب تک گینگشتر وکاس طوبے اور اس کے گینگ کی اویے طریقے سے کمائی گئی کروڑوں عربوں کی سمپتی کو سیز نہیں کر سکی ہے بگرو کانڈ کے بعد سی ایم یوگیات اتنات نے آتیش دیا تک اس کانڈ کا مقدمہ فاش ٹیک کوٹ میں چلایا جائے گا لیکن چار سال بیت جانے کے بعد بھی فاش ٹیک کوٹ میں اس مقدمے کی سنوائی نہیں ہو سکی ہندی اقوار دینک بھاسکر کی نیوز ویب سائٹ پر پرکاشت ایک ریپورٹ کے مطابق بگرو کانڈ کے بعد بنائی گئی بگرو کانڈ سیل ہی بھنگ کر دی گئی ہے پولیس لائن میں بنی بگرو کانڈ سیل میں مہینوں سے تعلیٰ پڑا ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق ڈی سی پی ویشٹ ویجہ ڈھل سمیت ان افسروں سے بگرو کانڈ سے سمبندت اپ ڈیٹ مانگی گئی تو کوئی بھی افسر اسے اپلبد نہیں کرا سکا بگرو کانڈ کے ابیوکت وکاس دبی کا خجانچی جائے کاند باج پی کو پولیس کی لچر پیر وی کے چلتے دو مقدموں میں بری کر دیا گیا بگرو کانڈ کے اروپی ویپل دبیو کو جاچ میں خامیوں کے چلتے دونوں ہی کیس میں کوٹ نے بری کر دیا تھا گینگشٹر بکاس دبی کے خجانچی اور اس کے بھائیوں پر نتیرباد پولیس نے گنڈا ایکٹ کی کاروائی کی تھی لیکن کانپور میں تینات رہے آئی پیس آنند پرکاس دباری نے دوہزار تئیس میں جاچ کے بعد خجانچی جائے کاند باج پی کے تین بھائیوں رجائے کاند شوبیت اور اجائے کاند سے گنڈا ایکٹ ختم کر دیا اس کے ساتھ ہی تھانے کی ٹوپ ٹین اپرادیوں کی سوچیوں سے بھی ان سبی کا نام ہٹا دیا گیا وکاس دبی جسے وکاس پندیت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اتر پردیش میں کانپوردیہات میں اس سے چوبے پور کے بکرو گاؤں کا رہنے والا تھا پی گینگشٹر سے نیتہ بنا تھا اس کے خلاف پہلا اپرادیک معاملہ 1990 کے دشک کی شروعات میں درج کیا گیا تھا 2020 تک اس کے نام پر 64 سے ادھک آپرادیک معاملے درج تھے جولائی 2020 تک وراج کے ایک منطری کی ہتیا سے جڑا تھا ایک پولیس اسٹیشن کے اندر اور ایک انگھٹنا میں آٹھ پولیس کرمیوں کی ہتیا کا مکہ آروپی تھا وکاس دبی پر پولیس نے پانچ لاکھ کا انام بھی رکھا تھا اپنے سیاسی سممندوں کے کرل وکاس دبی کو زیادہ تر ہتیاوں کے لیے بری کر دیا گیا تھا دو جولائی 2020 کو وکاس اور اس کے لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کے دوران ایک پولیس ادھک چک سہید آٹھ پولیس کرمی مارے گئے تھے سات پولیس کرمی غائل ہو گئے تھے پوشمارٹم ریپورٹ سے پتا چلا کہ ڈی ایس پی کی بہرہمی سے ہتیا کر دی گئی تھی ان پولیس کے پاس الگ الگ ہتیاروں کے گھاؤ تھے جو ایک سوچی سمجھے شاجس کے تحت حملے کی جانکاری دے رہے تھے بعد میں پولیس نے ایک سہتالیس رائیفل اور ایک انسانس رائیفل صحیح انہتیار برامت کیے بکرو کانٹ کے بعد جانچ میں سامنے آیا کہ وکاس دوبے نے گائنگ کے ساٹھ لوگوں کے ساتھ پولیس ٹیم پر گھات لگا کر حملہ کیا جبکہ پولیس والوں کی تعداد صرف تیش تھی کال ریکارڈ سے پتا چلا کہ دوبے کئی پولیس والوں کے سمپرک میں تھا جنہوں نے اسے جانکاری لیگ کی تھی اس کے بعد کانپور پرشاشن نے اس کے گھر کو اسی بلڈوزر سے ڈھا دیا جس کا استعمال دوبے اور اس کے لوگوں نے حملے کے دوران کیا تھا دوبے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے پچیس پولیس کی ٹیم میں بنائی گئی تھی دوبے کو نو جولائی دوہزار بیس کو مرد پردیش کے اجین میں پکڑا گیا اس کے بعد کانپور کے سچینڈی میں اس کی گاڑی پلٹی اور بھاگنے کی کوشش میں اس کا انکاؤنٹر کر دیا گیا چاند خان تستگلائی نیوز کانپور